بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو و یا کنا ستائن سب سے پہلے تو محید آپ کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دو کام کیے ایک تو یہ جو پورٹل آپ نے لانچ کیا جس کی وجہ سے موقع ملے گا ہمارے انٹیلیکٹرلز کو ایکیڈیمیا کو شرکت کرنے کا ہماری ڈیبیٹ آن نیشنل سیکیورٹی تو ایک تو اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور دوسرے جو آج آپ نے یہ اسلام بج سیکیورٹی ڈائلوگ کا آغاز کیا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈیبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کیا ہے ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا ہم سٹرنگٹن کریں گے فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہوں گے لیکن ایکچلی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریلائز کر رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا مثلا کلائمٹ چینج اس کی کوئی پانچ چھ سال پہلے تو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کلائمٹ چینج کی لیکن جو جدر آج پاکستان ہے ہمارے لیے تو ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمٹ چینج تو پروبیلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوورشیڈو کر سکتا جو ہم نے انیلیسز پڑے ہوئے اب تک کہ پاکستان کی ونرابلیٹی کلائمٹ چینج کو تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے ہماری جنریشنز کے لیے ایک اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کو پر ایکشن لیا لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کے پیرڈائم میں تو یہ آتا ہی نہیں تھا کبھی پہلے تو یہ نئی چیز ہے اور یہ اتنی زیادہ شاید ہماری جو سیکیورٹی فوسز اور ہماری جو فوج جو ہمیں سیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج کی وجہ سے یہ بھی اب ایک ایشو آ گیا کہ ہمیں اب کلائمٹ چینج کی پوری تیاری کرتی ہیں ملک کو تو یہ بھی ایڈ ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کے لیے فوج کے اوپر میں پہلے کہہ دوں کہ جو جس جس عذاب سے گزرائے ہمارا ملک نائن الیون کے بعد اور جس طرح کی پھر وہ اس ملک کو جو سیکیورٹی ثریڈ تھی تو یہ تو یہ ایک اوکیشن ہے جو تمہیں پہلے تو اپنی فوج کو اپنی آرم فوسز کو اپنی سیکیورٹی فوسز کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن ہمیں سیکیور کیا اور آج اگر ہم اور کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو اسی طرح کی ثریڈ فیس کر رہے تھے اسے ہم اپنی سیکیورٹی فوسز انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس طرح ہم نے کامبینٹ کیا تو یہ رماء قبل ہے اور یہ ہمیں بڑی سیکیورٹی دیتا ہے لیکن آگے ہمارے اور بھی چیلنجز ہیں جس طرح پہلے میں نے کلائمٹ چینج کا کہا اور یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا ہے جو ہماری تین بلین ٹری سونامی ہے یہ انٹرنیشنلی اکنالج رہے ہیں کہ ہم نے وہ سٹیپس لیے ہیں جو دنیا میں بڑے کم ملک لے رہے ہیں اور ہم ہر اس ملک کے ساتھ اب شامل ہوں گے جو کہ وہ پیریس اکورڈ کی اس کے ساتھ جو جو بھی آپ آگے کلائمٹ چینج کے پر سٹیپس لیں گے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایڈنسٹریشن انہوں نے ریورس کی اپنی پالیسیز جو پچھلے چار سال کی تھی اور یہ بھی اب پوری طرح کلائمٹ چینج کے اندر شرکت کر رہے ہیں جو ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی ہم ریلائز نہیں کر رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے ہمیں یہ آگے جتی ہماری مسل ویٹ کی جو پرڈکشن اور جتنی اب ہمیں جو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس چار ملین ٹن ویٹ ہم نے امپورٹ کیا ایک سال میں تو گیون کہ ہماری عبادی ہر سال بڑھ رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک فوڈ سیکیورٹی کے اوپر انشاءاللہ ایپرل میں ہمیں پڑا کمپریہنسیو اپ ایک پوری چیز لے کے آ رہے ہیں ایک نئی نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ جو دو سال میں ایکسپیرنس ہوا ہم نے ریلائز کیا کہ ہم بالکل ہی قوم سوچ ہی نہیں رہی کے آگے جو فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ہم نے ہماری کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہی کیپیبلٹی نہیں تھی سوچنے کی سوچنے کی تو دور کی بات ہے ہماری اسیسمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تھی کہ کتنی پروڈکشن ہوگی ہماری گندم کی اس سارے ہمارے جو انہوں نے اسٹیمنٹس کی وہ تھے سب غلط نکلے تو اب ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دینا ہے ہم نے کہ اپنے آپ کو فوڈ سیکیور کیسے کرنے اپنے پاپلیشن کو جو پڑھ رہی ہے اور یانگ آبادی ہے اس کا مطلب ہماری گروت پاکی ملک اسے زیادہ تیز ہوگی لیکن جو سب سے امپورٹن چیز اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹن وہ ہے ہماری اکانومی ہمارا جو ونڈربیلٹی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں ان میں تردیشنلی بہت بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے یہ جو خسارہ ہے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر اور وہ کرنسی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو انفلیشن فود انفلیشن کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے تیل بڑھتا ہے بجلی بڑھتی ہے ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے پھر جو ہماری سیونٹی پسنٹ دال امپورٹ کرتے ہیں غریب آدمی کا کھانا ہے وہ بڑھ جاتی ہے گھی ہمارا باہر سے ایڈیبل آل امپورٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں جب افیکٹ ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں غربت پہ پڑتا ہے ہمارے ملک پہ غربت پڑھ جاتی ہے تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہو اور غریبوں کا سمندر ہو یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا سیکیور وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر سب بلیو کرتے ہیں کہ ہم یہ ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارا بھی سٹیک ہے اس ملک کے اندر جب تک کہ وہ لوگ اون نہیں کرتے اپنے ملک کو تو وہ سیکیور نہیں ملک ہوتا فوج صرف سیکیور نہیں کر سکتی نیشنل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ نیشنل ایک نیشن کھڑی ہو جاتی ہے اپنے آپ بلیو کرتی ہے اس کی سٹیک ہوتا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے تو اس لیے یہ جو ہمارا ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک الیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے الیٹ کو کیٹر کیا ہے یہ سب سے بڑی پیراڈائم شیفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچلی چائنہ نے کیا تھا چائنہ کی ریمارکبل چیز ہے میں تو جب بھی چائنہ گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگز لیا ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا یہ مرک کے لیے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سات سو ملین لوگوں کو پچھلے تیس پینتیس سال میں غربت سلکال کے اوپر لے اور اب جو پریزنڈ شی نے ریسنٹلی کہا انہوں نے سیلبریٹ کیا کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دیا چائنہ میں یہ بہت یعنی جس طرح بھی آپ دیکھیں جو چاہے چائنہ کو پساند کریں یا نہ کریں یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں اڈمائر کرنی چاہیے اور یہ سب سے زیادہ سیکیورٹی دیتی ہے ایک ملک کو کہ جس ملک کا ہر انسان سمجھے کہ گورنمنٹ ہماری بھی فکر کرتی ہے اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری جو غربت ہے ہمارے پچیس پسنٹ ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں اور اس کے بعد بھی اوپر پچیس پسنٹ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا تو وہ پاورٹی کے نیچے آ جاتے ہیں تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو اوپر سے کیسے ان کو اوپر کیسے لے کے آنا تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے کمپریہنسیو پروگرام پاورٹی الیوییشن کا ہے اس میں ہم نے چائنہ جس طرح چائنہ نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایرائیڈکیشن ان سے ہم نے کافی چیزیں ملی ہیں لیکن ان کا بھی ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر اور تھوڑا فارک ہوتا ہے وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں مثلا وہ پوری کی پوری عبادی پوری کی پوری عبادی اٹھا کے کہیوں اور شفٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس انہیں نے جس طرح وہ پبلک بلیو کرتی ہے ان کے اندر وہ پبلک بھی ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں ایک تو ہم نے جو کیش ڈسپرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کرونا کے دور پہ وہ دنیا نے اکنالج کیا سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شفافیت سے ہم نے اتنا زیادہ پیسہ بانٹا لیکن جو اب ہمیں ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے پر بہت کام ہوا ہے یہ انشاءاللہ اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ ایک نالج ہوگا ٹارگٹیڈ سب سےڈیز اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریبا ہم آدھی عبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگٹیڈ سب سےڈیز دیں گے ابھی سب سےڈیز سب مثل گندم کے اوپر سب سےڈی ہے تو وہ میں بھی اس وہی اتنا ہی پیسے دے رہا ہوں جو اتنا غریب آدمی دے رہا ہے لیکن یہ جو اب اس میں بہت کام ہوا ہے ہم نے اس کا جو ڈیٹا بڑے منیوٹلی یہ ڈیٹا کٹھا کیا ہے اس پہ بڑی ڈیٹیلز میں جا کے کہ ہم کیسے ہر گھر کو اگر گندم پہ سب سےڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹ لی دیں اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں پھر کسانوں کو اگر ہم نے ان کو فرٹلائزر پہ سب سےڈی دینی ہے تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں ڈائریکٹ پچھا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ایک ریولوشن ہوگی اور اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھانے اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے کہ ایکانومی کو اپنی ملک کی گروتھ ریڈ بڑھانے وہ ہم نے جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے جب تک ہم ہماری ریجنل پیس نہیں ہوگی ہمارے علاقے میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈنگ ٹائز ٹھیک نہیں ہوگی وہ جو پاکستان کا جیو سٹریجک لوکیشن ہے اس کا ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم اصل میں اگر یہ علاقے میں امن آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری پاکستان ہے کیونکہ ہم چاروں طرف کنیکٹڈ ہیں ہم دنیا کی دو بڑی مارکٹس سے کنیکٹڈ ہیں یعنی ہم کنیکٹ ایک سے تو ہیں چائنہ کے ساتھ دوسری سے بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ ایک طرف ایران ہے انرجی ادھر سے ہمارے دیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں پھر سنٹرل ایشیا وانستان میں امن آتا ہے تو سنٹرل ایشیا تک تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو چائنہ سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے کسی کو بھی انڈری ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا مشکل ہے اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں جو ایک ملک میں بیس سال سے اگر سیول وار ٹائپ سیچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں اور مسترسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے اور اگر کوئی ملک کا سٹیک افغانستان میں امن کا ہے افغانستان کے پاس وہ پاکستان ہے ہمارا سب سے زیادہ انٹریسٹ ہے کیونکہ میں جتنے جو میری میٹنگز ہوئی ہیں سینٹرلیشن لیڈرشپ سے وہ سب انٹریسٹڈ ہیں پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے جو ان کو لینڈ لوگٹ ہے تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ سب کھلتی ہے اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے اپنا پوری جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی لیکن چیلنجز ہیں نئی ایڈمیسٹریشن آئی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ یہ اور بیس سال ایک جنگ چلی ہے اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کہ ایک دفعہ افغانستان سیٹل ہوتا ہے تو بہت بڑا شفٹ آئے گا اس سارے علاقے افغانستان کے لیے بہت فائدہ ہے پاکستان کے لیے پھر سنٹریلیشن سے کنیکشنز ہے جو اب ابھی ہماری نگوسیشنز چل رہی ہیں ازبیکستان سے ایک ٹرین روٹ کی جو کنیکٹ کرے گا پاکستان کو ازبیکستان اور آگے اب لاست آگیا انڈیا یہ ایک بڑی انفورچنٹ چیز ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشیوز ہیں اور ہمارے ایشیو بیسیکلی کشمیری ایک ہی ایشیو ہے ہم اس کو کیسے ڈائلوگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سیولائز نیبرز کی طرح اپنی ریلیشنشپ قائم کریں انفورچنٹلی ففت آگست آگیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھجکہ پڑا اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل نے ان کو رائٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ ماند ہے جتنا ہم اب پاکستان کے لیے کہ اگر اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلوگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چیز ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے ہندوستان کو بھی فائدہ اس لیے ہے کہ وہاں بہت بڑی غرب بہت غربت ہے تو سب سے زیادہ اگر غربت کو دور کرنا ہے تو ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری ایکنومک ٹائز سٹرونگ ہو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑے ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے سنٹرل ایشیا تک تو یہ یہ ایک آگے صرف ایک ایشو ہے جو ہمیں روکے رکھا ہوا ہے اس وقت تک اور ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا کیونکہ ففت آگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفورچنٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے وہاں میں آخر میں محید آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری جو جو ہماری سیکیورٹی ڈیویزن ہے وہ کنیکٹ کرے اور کوارڈنیٹ کرے سارے جو یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے تینک ٹینکس ہیں اور جو ہمارے انٹیلیکچالز ہیں اور یہ جو اپنے پورٹل آج لانچ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انکلوسف قسم کی بلکہ یہ ملکی کوہیشن کے لیے ضرورت ہے کہ سب کی انپورٹ آئے سب کا کونسپ پتا چلوا ہے کہ ہر پاکستانی کا کیا کونسپٹ ہے نیشنل سیکیورٹی اور وہ ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرے گا آپ حیران ہوں گے کہ جو بیلوجستان میں لوگ سمجھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی وہ شاید پنجاب میں نہیں سمجھتے یا جو مرج ڈسٹرکس ہیں جو ایکس فارٹا ہے وہ ڈسٹرکس ان کے اندر بھی اس وقت اور ایشوز ہیں سو یہ جب آپ یہ ڈائلوگ شروع کریں گے اور یہ پورٹل کے ذریعے تو اس سے بہت زیادہ جو ہم چاہتے ہیں انکلوسیوٹی پاکستان کے اندر ایک اس کوارڈیلیشن کی وجہ سے نیشن بیلڈنگ میں اور نیشنل سیکیورٹی میں یہ بہت فائدہ دے گا شکریہ